دوستو شاہد کپور اور کرتی سننن سٹارر فلم تیری باتوں میں ایسا علچہ جی یا کل سنیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے اور اس فلم کو درشکو کی طرف سے بھی پوزیٹیو ریسمنس دیکھنے کو مل رہا ہے شاہد کپور کرتی سننن پہلی بار اس فلم کے ذریعہ آن سکرن ساتھ کام کرتے دکھ رہے ہیں سپورٹنگ کاسٹ کی بات کریں تو فلم میں ڈیمپل کا پاڑیا اور لیجنڈری ایکٹر دھرمیندر بھی نظر آئے ہیں ریلیز سے پہلے ہی اس فلم کے ٹریلر آنے کے بعد درشکو میں اس فلم کو لے کے کافی بس دیکھنے کو مل رہا تھا وہیں فلم کے گانے بھی کافی زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں ڈائریکشن کی بات کریں تو فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے امید جوشی نے وہیں اس فلم کا بجٹ لگ بگ 75 کروڑ کے آس پاس بتایا جا رہا ہے اب نظر ڈالیں فلم کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن پہ تو دنیا بھرے میں لگ بھک 35 سکرینز پر ریلیز ہوئی اس فلم نے اپنے پہلے دن کا انڈیا گروس کلیکشن لگ بھک 8 کروڑ کیا ہے اور فلم کا انڈیا نیٹ کلیکشن 6.70 کروڑ ہوا اس کے علاوہ فلم کو اوورسیز سے بھی دمدار رسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے اور فلم نے اپنے پہلے دن اوورسیز مارکٹ سے 5.5 کروڑ کی کمائی کی ہے جس لحاظ سے اس فلم کے پہلے دن کا ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن رہا ہے 14 کروڑ 5 لاکھ وہیں اگر دوسرے دن کا ایکسپیکٹڈ کلیکشن دیکھیں تو فلم اپنے دوسرے دن بھی اچھے نمبرز میں کمائی کرتے ہوئے 6 سے 7 کروڑ کا کلیکشن انڈیا مارکٹ سے کر سکتی ہے دوسری طرف بات کرنے کل ریلیز ہوئی روی تیجہ کی مچ اویٹیڈ مووی ایگل کی جس کو تیلگو سینیما میں کچھ اور فلم میں ریلیز ہونے کی وجہ سے کمی سکرینز پر ریلیز کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس فلم نے اپنے پہلے دن باکس آفیس پر اچھی شروعات کی ہے کارتک گتام نینی کے ڈائریکشن میں بنی اس فلم کا بجھٹ 80 کروڑ بتایا جا رہا ہے فلم کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن پر نظر ڈالیں تو ماس مہاراجہ روی تیجہ کی اس فلم نے پہلے دن انڈیا سے 7.10 کروڑ کا گروس کلیکشن کیا ہے تو وہیں فلم کا نیٹ کلیکشن رہا ہے 6.20 کروڑ اور آورسیز مارکٹ سے بھی اس فلم نے پہلے دن 4 کروڑ کی کمائی کرتے ہوئے 11.10 کروڑ اپنے اپنے اپنیم ڈے کا ورلڈ باکس آفیس کلیکشن کیا ہے وہیں اگر فلم کے دوسرے دن کے ایکسپیکٹڈ باکس آفیس کلیکشن کی طرف دیکھیں تو باکس آفیس رپورٹ کے مطابق فلم اپنے دوسرے دن بھی 4 سے 5 کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے اس کے بعد جو فلم ریلیز ہوئی ہے وہ ہے ساؤت انڈسٹری کے سوپر اسٹار رجنی کاند کی لال سلام بیتے سال جیلر جیسی بلوگ بسٹر ہٹ فلم دینے کے بعد رجنی کاند ایک بار پھر بڑے بڑے جبے نظر آ رہے ہیں اس فلم کا ڈائریکشن خود ان کی بیٹی اشوریہ رجنی کاند نہیں کیا ہے اسٹار کاسپ دیکھیں تو فلم میں رجنی کاند کے علاوہ وشنو وشال اور وکراند جیسے کلاکار بھی نظر آئے ہیں اس کے علاوہ فلم میں درشکوں کو انڈین گرکیڈر کپل دیو کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی ہے اسکرینز کی بات کریں تو رجنی کاند کی اس فلم کو انڈیا میں 800 اور اوورسیز میں 200 اسکرینز ملا گے ورلڈ وائٹ 1000 اسکرینز پر ریلیز کیا گیا ہے اب آتے ہیں فلم کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن پر تو رجنی کاند کی اس فلم کے پہلے دن کا انڈیا گراؤس کلیکشن 4.10 کروڑ ہوا ہے تو وہیں انڈیا نیٹ کلیکشن 3.55 کروڑ اوورسیز مارکٹ سے فلم نے 1.40 کروڑ کا بزنس کیا ہے اور فلم کے پہلے دن کا ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن رہا 5.50 کروڑ وہیں فلم اپنے دوسرے دن بھی ڈومسٹک مارکٹ سے 2 سے 3 کروڑ کی کمائی کر سکتی ہے تو دوستو یہ تھی نو فرور ایک ریلیز ہوئی 3 بڑی فلمیں جس میں دو تیلگو سینیما کے سٹارز کی مووی ہیں تو ایک باکس آفیس پہ ایک ساتھ ریلیز ہونے کے بعد بھی ایک پوزیٹیف شروعات رہی ہے اب دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ فلمیں کمائی کے معاملے میں کیا کمائی دکھا پاتی ہیں